سیاست میں الٹی سی دی زبان کا استعمال اب عام ہوتا جا رہا ہے خیر یہ آج کی شروعات نہیں ہیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اسمبلی کے اندر بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب وہ وزیراعظم تھی جس قسم کے اشارے کیے اور جس قسم کی زبان استعمال کی اس کے بعد انہیں ایک جالی مقدمے کے اندر پسا کر جیل بھیج دیا گیا تھا اور وہ جیل وہ آج بھی یاد کرتے ہیں پھر گو بابا گو اور گو لغاری گو کے نعرے بھی سب کو یاد ہیں کہ یہ کس نے شروع کیے تھے اس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں لیکن یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے کہ اس میں معنیس مزکر عورت مرد کی تقسیم کے حوالے سے جلسوں کے اندر بھرے جلسوں کے اندر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا بہت دکھ کی بات ہے خواتین اس ملک کا حصہ ہیں اور ترقی کے اندر برابر کی شریک ہیں خان صاحب امران خان صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنے ووٹر جو ہیں اور جن میں سب سے زیادہ جو نوجوان خواتین تب کے بچے طالبہ شامل ہیں انہیں اس قسم کی گفتگو سے گریز کھنا چاہیے ان کے اپنے ووٹ بینک کو نقصان پہنچتا ہے اور پھر یہ مونس موزکر کی تقسیم اور بلاوال بھٹو صاحبہ کہنا مجھے یقین ہے کہ خواتین کے اندر جو اس وقت استراب ہے اور جو ان کے اندر تکلیف ہے دکھ ہے وہ یقینا جائز ہے خان صاحب کو اس پہ سوچنا چاہیے بلکہ ساری پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی گفتگو سے گریز کریں موسیقی